بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کل بجٹ کے بعد خاص طور پر مختلف صوبوں میں سرکاری ملازمین کی تنخواب میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی ریچو ڈیفرنٹ ہے جس کی وحیر سے احتجاج چل رہا ہے اسی احتجاج کے دوران بہت ساری سوشل میڈیا پر خاص پر جو پوسٹیں ہیں وہ ہیں جو پینشنرز ہیں اور جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن نہیں ملتی تو وہ اپنا وہاں پر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ جنہیں پینشن نہیں دی جا رہی تو اس سلسلہ میں میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن دے دوں کہ اس کا طریقہ کر کیا ہے تاکہ جو لوگ ریٹائرن ہونے والے ہیں یا ریٹائرن ہوئے ہوئے ہیں وہ اپنا حق طلب کر سکیں پینشن جو ہے ان کا حق ہے اور حق اسی کو ملتا ہے جو اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے جو سیول سرونٹ ایکٹ ہیں خاص طور پر جو پرونشنل سیول سرونٹس ہے اور دیکھیں پنجاب کا سیول سرونٹ ایکٹ ہے نائنٹین سیونٹی فور کا اس کا آرٹیکل اٹھارہ اس کا زیمن چار ہے کہ جو افسر جو متعاد جو سرکاری ملازم نوکری کرنے کے بعد ریٹائر ہوگا تو اس کو پینشن دی جائے گی اس میں جو اٹھارہ چار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے پینشن دیلے ہو جائے پینشن باروقت ادا نہ کی جا سکے تو ویسے ملازم کو ویسے پینشنل کو جو انٹیسپیٹری پینشن ہے وہ دے دی جائے گی یہ تو بیسر قانون میں شامل ہے اب جو پینشن رولز بنے ہوئے ہیں پنجاب میں نائنٹین ففٹی فائیو کے رولز ہیں جو وقتاً فوقتاً ترمیم ہوتے رہتے ہیں اور آخری دوہزار آٹھ میں ترمیم ہوئے ہوئے ہیں اس میں پورا طریقہ کا بتایا ہوا ہے کہ پینشن کی کتنی اقسام ہیں اور کون سی پینشن لینے کے لیے کتنی نوکری ہونی چاہیے اور اگر وہ ملازم فوت ہو جاتا ہے یا وہ دنیا میں نہیں رہتا کسی وجہ سے تو اس کی فیملی کے کس میمبر کو کس شرع کے لحاظ سے کتنی مدت تک جو پینشن دی جائے گی اس کے اندر جو ہے جو رول جو فائیو ہے اور سکس یہ دو بڑے امپورٹن روز ہیں اس میں بڑا کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی افسر ریٹائر ہونے والا ہے تو اس کی پینشن کے کاغذہ تیار کرنے کی ذمہ داری اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کی ہے اور یہ ایک سال پہلے جو کیس ہے وہ اس کو موو کریں گے اور ویسے ریٹائر ہونے والے افسر کو یا ملازم کو ریٹائرمنٹ سے ایک مہینہ پہلے پینشن اور تمام واجبات ادا کر دی جائیں گے اب یہ ہے اگر وہ نہیں ہو سکتے کسی ویل سے تو اگین وہی بات ہے کہ انٹی سپیٹری جو پینشن ہے وہ اس کو دی جائے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی سرکاری ملازم کو پینشن کے بغیر جو ہے وہ ایک مال سے زائد عرصہ بھی رہنا پڑے تو اب اگر یہ زمنداری ہیڈ کی ہے جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے وہ اور متعلقہ ڈیلنگ ہینڈ اگر اس کو نہیں ڈیل کر رہے پراپر طریقے سے نہیں دیکھ رہے تو آپ میرا یہ مشورہ ہوگا ان سرکاری ملازمینی کے لیے جو ایک سال بعد ریٹائر ہونے والے ہیں تو وہ آج ہی سے درخواست موو کر دیں کہ ہمیں جو ہمارے جو واجبات ہیں ان کو کلیر کیا جائے تاکہ ہم نے فلان ڈیٹ تک جو ہے ریٹائر ہونا ہے حالانکہ یہ ساری چیزیں اب کمپیوٹرائزڈ ہیں اور ریکارڈ میں موجود ہیں لیکن اگر کسی کام کرنے کے لیے اس کو متحرک کرنا اس کو موو کرنا ضروری ہے تو یہ مجید انفرمیشن آپ کے لیے کار آمد ہوگی Thank you very much